بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یوزیز اف امیس ورڈ ہیں اس کے کامن فیچرز اور اس کے بعد پھر ٹیکسٹ فارمیٹنگ کو ہم پریکٹیکلی اپلائی کر کے دیکھیں گے موسٹ پرابلی ہم یہاں تک جو ہے یہ دیس آرس وغیرہ سے پہلے تک اس لیبس کور کر لیں گے اس لیکچر میں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے امیس ورڈ کیا ہوتا ہے اب یہ ورڈ پروسیسنگ سافٹویر یا امیس ورڈ اس سے ایک ہی بات ہے اس کو عام طور پہ ورڈ پروسیسنگ سافٹویر بھی کہتے ہیں کیونکہ صرف اور صرف امیس ورڈ ہی ایسا سافٹویر نہیں ہے جس کی ہیلپ سے آپ جو ہے وہ ڈیکیومنٹس وغیرہ رائٹ کر سکیں بلکہ اور بھی بہت سے سافٹویر موجود ہیں تو اس لیے ایک جنیرک نام جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے ورڈ پروسیسنگ سافٹویر کے نام سے ورڈ پروسیسنگ سافٹویر is the most widely used type of application software it is also called word processor یعنی اس کا جو جنرل نیم ہے چاہے وہ مایکروسافٹ کی پروڈکٹ ہے open office کی ہے کسی بھی اور کمپنی کی ہے جنرل نام ہے ورڈ پروسیسر ورڈ سے کیا مراد ہے لفظ یعنی بیسیکلی آپ اس میں ڈیکیومنٹس کریٹ کر سکتے ہیں اور ان کو پروسیس کرنے کے لیے ڈیکیومنٹس کو پروسیس کرنے کے لیے جو بھی سافٹویر یوز ہوں گے that would be word processors it is used to create edit and format documents such as letters reports and resume تو اس کی help سے آپ letters type کر سکتے ہیں applications type کر سکتے ہیں اپنا curriculum بتائے یا resume بنا سکتے ہیں cv جس کو آپ کہتے ہیں حام زبان میں اس کے علاوہ business organization میں use ہوتا ہے offices میں use ہوتا ہے government agencies اس کو use کرتی ہیں اس کے علاوہ بھی different office environments میں اگر چھوٹے بچوں کے لیے دیکھیں students کے لیے تو ان کی work sheets وغیرہ prepare کی جاتی ہیں ان software کو use کرتے ہوئے آپ جیسے level کے students کے لیے بھی آپ کی assignments آپ کے lectures اور اس طرح educational environment میں بھی یہ بہت frequently use ہوتا ہے اور بہت ہی اس کی زیادہ significance ہے اس لیے یہ آپ کو practically بھی use کرنا آنا چاہیے اس کی examples آپ کے پاس کیا ہیں word processing software کی Microsoft word ہے جو کہ آپ سیکھیں گے اس کے علاوہ iwork pages ہے یہ بھی ایک اور software ہے اس کے اندر بھی آپ documents بنا سکتے ہیں libra office writer ہے یہ آپ کے پاس یہ open source ہے basically یہ بھی آپ net سے download کر کے use کر سکتے ہیں یہ سب کے سب آپ کو اپنے computers پر اور کسی حد تک cell phone پر بھی available ہوں گے ان کے کچھ ورین لیکن وہ limited ہوتی ہے ویسے بھی cell phone کی screen اتنی چھوٹی ہے کہ اس کے اوپر آپ اس طرح کے task اتنا easily perform نہیں کر سکتے تو better یہ ہے کہ آپ ان کو computer پر perform کریں next ہمارا جو topic ہے features of word processing software اب اس میں features تو کافی سارے جو ہیں ان دو pages میں given ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو introduction آپ کو پتا چل جائے گا کہ basically MS word میں کیا ہوتا ہے یا word کسی بھی word processing software میں کیا ہوتا ہے پہلی بات پہلا جو feature ہے word wrap word wrap کا مطلب ہے کہ اس میں آپ کو جب آپ typing کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جب کوئی بھی چیز اس کو سیکھنا شروع کریں گے تو ہمیں سب سے پہلے اس میں typing کرنی ہوگی تو جب ہم typing کریں گے تو ہمیں ہر line کی end پہ یا کسی بھی جگہ پہ enter press کرنے کی ضرورت نہیں آپ continuously type کرتے جائیں آپ کا text automatically next line پہ move ہوتا جائے گا اس کو soft return کہتے ہیں جہاں پر آپ paragraph ختم کرتے ہیں وہاں پر ہم enter press کر لیتے ہیں تاکہ paragraph کے درمیان جو ہے وہ ان کی alignment اور ان کے اوپر دیگر formatting جو ہے وہ apply کر سکیں otherwise آپ continuously type کرتے ہیں اور یہ feature word wrap کہلاتا ہے next آپ کے پاس ہے formatting formatting سے کیا مراد ہے word processing software provides wide range of formatting facilities user can change the color background color size style of text اب آپ بہت ساری فارمیٹنگ فارمیٹنگ بسیکلی کیا چیز ہے کہ ایک چیز raw form میں آپ نے text کو type کیا اب آپ نے اسے organize کرنا ہے آپ نے اس میں headings ہے تو ان کا size increase کرنا ہے ان کو bold کرنا ہے اگر کوئی اور information ہے تو آپ نے ان کے color change کرنا ہے اس کے علاوہ آپ ان کے اندر کوئی graphics add کرنا چاہتے ہیں تو graphics basically formatting میں نہیں آئے گا لیکن word art وقت write کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک written text کو آپ نے اس طرح سے organize arrange کرنا ہے وہ meaningful ہو جائے وہ زیادہ appealing ہو جائے تو وہ آپ ساری چیزیں جو ہیں وہ formatting کہلائیں گی اس کے علاوہ word processing software میں ہمیں کیا facility ملتی ہے printing کی کہ جب بھی ہم نے یہ سارے task perform کر لیے کوئی ہم نے document prepare کر لی تو پھر ہم اس کو easily اس کا print out لے سکتے ہیں جو کہ بہت ہی important ہمارے پاس feature ہے کیونکہ اگر ہم اس کا print out نہ لے سکتے ہوں تو پھر وہ اس کی صرف soft copy ہمارے لیے significant تو ہے کہ electronic کے لیے ایک دوسرے کو بھیجنی ہو ایک دوسرے سے share کرنی ہو تو اس کی significance اپنی جگہ ہے لیکن اگر آپ اسے hard copies کی produce کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہت easily اس کا print out لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں ہر word processing software میں find and replace کا feature ملتا ہے find and replace یعنی آپ کو specific آپ اپنا word جو ہے پوری document ہے آپ کے پاس 10, 20, 30 pages کی آپ اس کے کسی خاص حصے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اس control F کر کے یا find کی command آپ کے پاس menu میں ملے گی اس کو click کر کے آپ find کر سکتے ہیں وہ text type کریں وہ جہاں جہاں ہوگا آپ کی document میں وہ highlight ہو جائے گا for example آپ نے ایک document type کی اور آپ نے اس کے اندر ایک word جو ہے کوئی لکھ دیا color c-o-l-o-u-r لکھ دیا اب یہ اس کے British spelling ہے let's say کہ آپ اس کو American spelling اس کے convert کرنا چاہتے ہیں c-o-l-o-r کرنا چاہتے ہیں اب پوری document میں اس کو ایک ایک جگہ تلاش کرنا اس میں mistake ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کئی جگہ پہ اس کی جو occurrence ہے وہ miss ہو جائے تو آپ control left کریں گے find کریں گے تو ساری جگہ جہاں جہاں color لکھا ہوگا آپ اس کے وہ spelling دیں گے وہ highlight ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی ایک آپ کے پاس replace کی option آ رہی ہوگی تو آپ وہاں پر اپنے new spelling اس word کے دے دیں گے اور اس کے بعد replace all کریں گے تو within second چاہے وہ اس کی وہ word جو ہے اس document پہ 10 times آیا ہے 20, 100 times آیا ہے بے شک وہ بہت quickly جو ہے وہ replace ہو جائے گا تو دیکھیں یہ بہت ہی important feature ہے اس کے علاوہ ہے spelling and grammar اب دیکھیں کہ language ہماری تب تک meaningful نہیں بنتی ہے جب تک اس کو صحیح طریقے سے اس کو express نہ کیا جائے اس میں grammatic چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے اس کے comma punctuation اور اس کے علاوہ tenses وغیرہ کا خیال نہ رکھا جائے تو ہمارے پاس اس میں ایک feature available ہوتا ہے کہ ہم خود بخود جو ہے ہم اس کا spelling اور grammar check جو ہے وہ on کر دیتے ہیں تو ہم جیسے type کرتے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہم type کریں گے اگر ہم غلط spelling پر لکھیں گے automatically correct ہوتے جائیں گے جو nearest جو ہے وہ اس کو ملے گا computer کو اس سے ملتا جلتا word وہ فوری طور پر correct کرتے گا لیکن اگر ہم کوئی ایسا word لکھتے ہیں جیسے کسی اور زبان کا ہو ہم اردو کا کوئی لفظ اس میں لکھتے ہیں تو definitely وہ انگلیش میں اگر اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ جو ہے اگر ہوگا بھی تو اس کا انگلیش میں کچھ اور مطلب ہوگا تو اس لیے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ spelling and grammar check جو ہے وہ اسی language کے لیے یہ correct کرے گا جس language جو language آپ نے word processor کی set کی ہوئی ہے اگر آپ نے اسے german language پر set کی ہے تو وہ german language کی dictionary کے ساتھ ہی compare کرے گا بسیکلی وہ کیا کرتا ہے وہ compare کرتا ہے dictionary کے ساتھ اس کے بعد ہے auto correct feature ہے یہ automatically ہی جو آپ کے misspelled words ہیں ان کو ٹھیک کر دیتا ہے اور یہ spelling and grammar میں بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ جو بھی grammatic mistakes ہوتی ہیں یہ ان کو correct کر دیتا ہے اور auto correct جو ہے وہ اس کی capitalization یا space آپ نے نہیں دی یا آپ نے word کے spelling تھوڑے بہت آگے پیچھے کر دی اس کو آپ کے type کرتے کرتے ہی وہ اسے correct کر دیتا ہے اس کے بعد ہے disaurus disaurus کیا چیز ہے آپ کے پاس یہ basically disaurus means dictionary of synonyms synonyms ہوتے ہیں the words with similar meanings جیسے آپ نے الفاظ مترادف پڑے ہوں گے اردو میں الفاظ متزاد پڑے ہوں گے تو متزاد تو opposite ہوتے ہیں یہ آپ کہہ رہے کہ اس کے مترادف الفاظ ہوتے ہیں یعنی the words with the same meaning تو اگر آپ نے کوئی application یا letter type کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے word ہیں کوئی ایک word ہے بار بار use ہو رہا ہے آپ چاہتے ہیں میں ایک ہی لفظ بار بار نہ استعمال کروں اس سے ملتا جلتا کوئی اور لفظ جس کا بھی یہی مطلب ہو میں وہ use کرنا چاہتا ہوں تو آپ اس پہ right click کر کے synonyms کی option آئے گی اس میں جائیں گے تو آپ کو پوری list مل جائے گی کہ اس word کے اور کون کون سے synonyms ہیں تو یہ feature ہمیں ملتا ہے disaurus کی وجہ سے next feature ہے table tables ہمارے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ significant ہوتے ہیں document میں بیسی قریب اور document کی جو کچھ ایسی information ہوتی ہے کہ جس کو tabular form میں اگر ہم represent کریں تو وہ زیادہ appealing ہو جاتی ہے وہ زیادہ meaningful ہو جاتی ہے جیسے آپ نے کسی question کے answers لکھنے ہیں تو اگر آپ ایک simple text type کرتے جائیں paragraph کی form میں تو شاید اس میں سے جو information کو تلاش کرنا ہے وہ مشکل ہو لیکن اگر وہ tabular form میں یا آپ نے اس کو organize کر کے لکھا ہوا ہے یا اگر کچھ information ہے جو صرف tabular form میں ہی represent کی جا سکتی ہے جیسے students کے name ہیں اور آگے ان کے different courses کے marks ہیں یا ان کی کوئی دیگر information ہے تو ایسی information کو اگر table میں جو ہے وہ table insert کر لیا جائے MS Word میں table کا feature بھی ہوتا ہے جو ہم insert کر کے دیکھیں گے تو اس میں rows and columns ہوتی ہیں تو آپ اس میں rows کو کو کوئی heading دے سکتے ہیں columns کو کوئی heading دے سکتے ہیں اور پھر وہ آپ کے لیے data جو ہے وہ زیادہ meaningful ہو جاتا ہے for example آپ time table کی example لے لیں جو آپ کو time table ملتا ہے اپنی class کا وہ tabular form میں لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن اگر وہ text کی form میں paragraph کی form میں لکھا جائے تو وہ آپ اتنی ہی quickly نہیں آپ کو پتا چلے گا کہ ہماری جو ہے وہ first slot جو ہے وہ کتنے بجے سے کتنے بجے تک کون سا subject ہم نے پڑھنا ہے کہاں جانا ہے لیکن اگر وہی information آپ کو table کی form میں ملتی ہے تو وہ بہت meaningful ہوتی ہے تو اس لیے MS Word میں بھی tables available ہوتے ہیں ہم tables insert کرتے ہیں اور اس میں data add کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اب کچھ ایسی information ہوتی ہے جو ہمیں columns کی form میں بھی write کرنی پڑتی ہے columns کی form میں جیسے newspaper ہوتا ہے یا newsletter ہوتے ہیں تو newsletter یا newspaper magazine کے لیے اگر آپ formatting کر رہے ہیں آپ کسی ایسی organization میں آپ کو job ملی ہے جہاں پر آپ نے newsletter کو جو ہے اس کو format کر کے دینا ہے تو پھر آپ کو اس feature کی ضرورت پڑے گی کہ آپ ایک page پر لکھیں گے تو وہ two columns میں ہو جائے گا یا three columns میں یا four میں depend کرتا ہے کہ آپ کی requirement کیا ہے تو آپ اس کو columns میں divide کرتے ہیں آپ type کرتے جاتے ہیں اور وہ آپ کا پورا text جو ہے وہ column کی form میں آ جاتا ہے جیسے newspaper کا text ہوتا ہے اس کے بعد ہے header and footer اس میں ہمارے پاس header and footer کی facility ہوتی ہے header and footer کیا ہوتے ہیں آپ اپنی کوئی بھی text book اٹھا لیں ہر book میں آپ کو header and footer ملے گا یہ دیکھیں یہ header ہے page number لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس book کا نام لکھا ہے دوسرے page پر دیکھیں تو chapter کا نام لکھا ہے یہ moment pattern ہوتا ہے books کا کہ ایک page کے header پر ہم پوری book کا نام لکھا ہوتا ہے اور دوسرے page کے header پر وہ relevant chapter ہوتا ہے جس chapter میں ہم اس وقت موجود ہیں جو chapter ہم نے اس وقت open کیا ہوا ہے تو اس میں آپ دیکھیں اسی طرح یہ header ہے آپ کے پاس اور footer جو ہے وہ آپ کے پاس book میں نیچے given ہوتا ہے ہر book میں footer نہیں ہوتا کچھ books میں ہوتا ہے page number نہیں ہوتا ہے footer میں اور یہی information بعض وقت نیچے بھی لکھی ہو سکتی ہے اسی طرح میں اگر سبوز آپ کو کوئی notes پروائیڈ کرتی ہوں تو ممکن ہے کہ نیچے notes میں میں footer میں ڈال دوں prepared by this this یا آپ کی class information جو ہے وہ اس میں ڈال دوں یا اپنا نام ڈال دوں کہ یہ notes جو ہیں وہ میں نے students کے لیے design کیے ہیں تو اس طرح کی جو information ہوتی ہے وہ ہم page کے header اور footer میں ڈالتے ہیں اور یہ بھی document کی appearance کو بھی appealing بناتا ہے meaningful بناتا ہے کیونکہ اگر یہ دیکھیں کہ اس کا book اگر header نہ ہوتا اس page کے اوپر تو ہمیں بالکل نہیں پتا چلتا کہ اس book کے کون سے page number پر ہیں ہم اور کون سے chapter پر ہیں next ہے auto text word processing software provide the feature to store text permanently for using repeatedly in the document auto text میں آپ کے پاس وہ feature ہوتے ہیں کہ for example میں نے کوئی task perform کرنا ہے جس میں بار بار میرا نام آرہ ہے complete تو یہ complete آپ کو برہا ہے کہ ہمارے ہاں عموماً سرنیم بھی ہوتا ہے تو دو یا تین جو ہے وہ word پر نام ہوگا تو اس complete نیم کو بار بار type کرنے کی بجائے اگر میں اس کے لئے کوئی shortcut جو ہے وہ ایک auto text اس کا create کر لوں تو میں let's say کہ ایک shortcut کی جو ہے وہ پرس کروں کیا وہ پورا نام لکھا ہوا آ جائے گا یا آپ کسی organization میں کام کرتے ہیں آپ نے اس organization کا ایک specific text ہے جو اپنے ہر email کے end پر ڈالنا ہی ڈالنا ہے تو آپ اس کے لئے بھی اس طرح سے یا اپنے ہر letter کے اندر ڈالنا ہے تو آپ اس کو ابھی auto text create کر سکتے ہیں اس کو آپ auto text میں ڈال دیں اور آپ کوئی بھی آپ tool bar یا کوئی button اس کا رکھ سکتے ہیں یا آپ اس کا کوئی keyboard shortcut رکھ سکتے ہیں آپ جیسی press کریں گے آپ کا پورا auto text جو ہے وہ completely insert ہو جائے گا وہ چاہے پورا page کا ہو چاہے paragraph کا ہو یا پورے کچھ sentences ہو یا ایک word بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ms word میں templates بھی given ہیں predefined ہمارے پاس جس میں کچھ templates ہوتے ہیں جس میں کہ for example آپ کے پاس کوئی ایسے template ہو سکتے ہیں جس میں آپ نے application پہلے سے بنی ہوئی ہوگی یا invitation card ہے تو اس کے templates ہوں گے آپ کے پاس کوئی brochures ہیں ان کے templates پڑے ہوں گے تو آپ نے لیٹسے فن فیر ہو رہا ہے آپ کے organization میں اور آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ brochure ایک design کر دیں فن فیر کے invitation آپ نے دینا تو وہ ایک colorful سا brochure ہوتا ہے آپ کو پتہ آپ نے advertisements دیکھی ہوں گی تو آپ اس کے لیے templates پہ مل جائیں گے اور اسی طرح cv کے لیے templates مل جائیں گے different type letters کے لیے invitation cards کے لیے ہر طرح کے templates آپ کو مل جائیں گے اور کچھ آپ انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو next feature mail merge mail merge جو ہے اس کے اندر بیسیکلی یہ کافی advanced feature ہے میں آپ بتا ضرور دیتی ہوں لیکن شاید practically اگر آپ interested ہوں گے تو میں آپ کو کروا بھی دوں گی mail merge میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک letter ہے جو اپنے thousand لوگوں کو بھیج نے اب وہ letter ایک ہی ہے اپنے invite کرنا ہے لوگوں کو اب invitation تو ایک ہی ہے اب thousand times پورے کا letter جو اگر copy paste بھی کریں گے تو it will take a lot of time تو mail merge میں یہ ہوتا ہے کہ letter کا جو حصہ fix ہے اس کو کس کو ہم نے address کرنا ہے اور ہم ان دونوں چیزوں کو merge کرتے ہیں تو automatically یعنی basically ہمارے پر دو documents ہوتی ہیں ایک document میں list ہوتی ہے ان لوگوں کی وہ information کی جو variable information ہے for example میں 100 students کو information بھیج نی ہے کہ فلا فلا date سے exam start ہو رہے ہیں تو اس information کے لیے کچھ information جو ہے جو information ہوگی کہ exam start ہو رہے ہیں کب ہو رہے ہیں کیا information ہے وہ common information ہے جو سب کے پاس جانی ہے اور ایک ہے ہر student کا اپنا نام ہوگا اور اس کا address ہوگا تو اب میں بس دو document ہوگی ایک وہ جس کے اندر information ہے جو جنریٹ ہو جائے گی اور اس کا print آؤٹ لے کر ہم 100 students کو بھیج سکتے ہیں اب وہ ہر letter کے اوپر جو common text ہے وہ بھی لکھا رہا ہوگا اور ہر student کے اپنا name اور اس کا address بھی لکھا رہا ہوگا اس کے علاوہ جو فیچر ہے ہمارے پاس word processing software لگوں کے لئے بھی ہوتی ہے کہ ایسی لوگ جو صحیح طریقے سے دیکھ نہیں سکتے کمپیٹر سکرین ان کو ویزیبل نہیں ہوتی وہ کچھ کام کرنا چاہیں تو وہ بول کر بھی کر سکتے ہیں اور جو نورمن لوگ ہیں وہ بھی اس فیچر کو یوز کر سکتے ہیں کہ آپ وائس کو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے کہ آپ کون سے ورڈ کو کس طرح بولتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی لفظ کی پرونانسیشن مختلف لوگ مختلف طریقے سے کرتے ہیں تو کمپیوٹر کو بھی ساری ویرییشن کو انڈویجل ڈیفرینسز جو ہوتے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کر کے اور اس کے مطابق اس کو وائس کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کے یوزز کیا کیا ہیں کہ یہ آفیس ورک میں ایمیس ورڈ یا کوئی ورڈ پروسیسن سوفیر کہاں یوز ہوتا ہے تو اب آپ کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ دیکھیں جس طرح کی آپ کی آفیس کے انوائرمنٹ ہے اس طرح کا ٹاسک اس میں ایمیس ورڈ سے آپ پرفارم کر سکتے ہیں تو لیٹرز ٹائپ کیا سکتے ہیں آفیس انوائرمنٹ میں دیفرنٹ آفیشل لیٹرز آپ کو پتہ ہے نوٹیفکیشن آپ لوگ آئے دن انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایمیس انفرمیشن ہوتی ہے ایمیس 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 جو ہے اس میں جتنے لیٹرز پریپیئر کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ اپنے ایپلیکیشن ہم نے رائٹ کرنی پڑتی ہیں باز ایمیس لگوانا ہے جو ہے گیس کا کنیکشن لگوانا ہے آپ نے ٹیلی فون جو ہے اس کی لائن جو ہے وہ لینی ہے تو آپ کو ڈیفرنٹ اپلیکیشن دینی پڑتی ہے آپ کو کامن لائف میں سٹوڈنٹ بینگ سٹوڈنٹ آپ کو سکول میں چھوٹی لینے کی ضرورت پیش آسکتی ہے اپنا کوئی اور ابجیکٹیو ہے جس کے لیے آپ کو ضرورت پیش آسکتی ہے کہ آپ اس میں اپلیکیشن دیں تو اس اپلیکیشن کے لیے آپ اپنے ایڈمیشن کے لیے اپلیکیشن ٹائپ کرنی پڑ سکتی ہے تو یہ سب چیزیں آپ ایمیس ورڈ میں کر سکتے ہیں اس کے نوٹس پرپیئر جیسے سلیبس تھا وہ پہلے میں ایمیس ورڈ میں اس کو پیسٹ کیا اور دیکھا کہ ہم نے کون کون سے ٹاپک سا آج کے لیکچر میں کور کرنے ہیں اس طریقے سے فیکس جو پریپیئر کی جاتی ہے یعنی فیکس آپ پتہ ہے کہ ٹیلی فون لائن کے ذریعے ایک ڈاکیومنٹ سینڈ کی جاتی ہے تو اس میں آپ کے پاس ایک فیکس مشین ہوتی ہے اس کے اندر آپ فائل کسی طریقے سے آپ کمپیٹر کے ساتھ اٹیج ہوتی ہے آپ اسے فیکس مشین کا سوفٹ ویر یوز کرتے ہوئے اس کو سینڈ کر دیتے ہیں اور دوسرے جو ریسیور ہوتا ہے اس کے پاس وہ پرنٹی ڈاکیومنٹ کی فارم میں ان کی فیکس مشین سے پرنٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس میمورینڈم پریپیئر کیے جا سکتے ہیں جیسے میمورینڈم کیا ہوتے ہیں آپ آفیس میں ڈیفرنٹ لوگوں کو پہلے مطلب کوئی انفرمیشن پروائیڈ کرنی ہے کوئی بھی امپورٹنٹ انفرمیشن ہے وہ آپ میمورینڈم کی فارم میں دے سکتے ہیں ڈیفرنٹ ایمپلائیز کو یا سٹوڈنٹ کو اس کے علاوہ لیگل پریڈنگ جتنی بھی آپ کے پاس جیسے کوٹ میں کیسز چلتے ہیں تو ان کی ایک پراپر سوٹ جو ہے وہ پریپیئر ہوتا ہے اور وہ بھی ایمیس ورڈ کو یوز کرتے ہوئے پریپیئر کیا جا سکتا ہے بعد میں آپ اس کو پی ڈی ایف میں کر لیتے ہیں ان ساری ڈائکیمنٹ کو پی ڈی ایف میں پھر ان کا فارمیٹ فکس ہو جاتا ہے پھر آپ اس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے تو جیسے ورڈ ریپ کا ہم نے سب سے پہلا فیچر پڑھ ہے کہ لائنیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں ٹیکسٹ کی تو جس کمپیوٹر پر جس ایمیس ورڈ کا یا ورڈ پروسیسر کا جو ورڈ جو سوفیر انسٹال ہوگا اس کے مطابق کسٹمائز ہو سکتی ہے وہ ایک الگ ڈسکشن ہے لیکن ہم فیل ہال ایمیس ورڈ یا ورڈ پروسیسنگ سوفیر کی ہی بات کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس میٹنگ ہو رہی ہے تو اس کا ایجنڈا پرپیئر کر سکتے ہیں اسی طریقے سے کیلنڈر بھی آپ اپنے کوئی سکتے ہیں ریزیو میں کی بات ہو چکی ہے آپ اپنا سی وی بنا سکتے ہیں آپ نے کسی جوب کے لئے اپلائی کرنا ہے کوئی بھی ٹاسک پرفارم کرنا ہے اس کے لئے ورڈ ہے اور اتنا ریمیننگ ہے اور کوئی ٹینٹیٹیو اس کے اندر بتایا جا سکتا ہے کہ وی وائز آپ کیسے کور کر سکتے ہیں جیسے آپ کے پاس یہ ایک دیکھیں کہ آپ کا سلبس کا وی وائز بریک ڈاؤن کیا ہوا ہے کس ویک میں ہم نے چیزیں کور کرنی ہے درائنگ اور ہیڈر فوٹر ہیڈر فوٹر کا بھی آپ نے پڑھ لیا پریکٹیکل یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو اپلائی کر کے بتانی ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹیکسٹ فارمیٹنگ سے میں اپنی سکرین اس کو چینج کروں گی اور میں آپ کے ساتھ اپنی دوسری سکرین شیئر کروں گی آپ لوگ میری سکرین دیکھ سکتے ہیں اس پہ دیکھیں کہ آپ کے اس وی کا جو سلی بس ہے بس لکھا ہوا ہے تو یہ یہ پر میں نے کابی پیسٹ کیا تھا کہ کیا کیا ٹاسک ہم نے پرفارم کرنے ہیں تو پہلے دو ٹاسک ہمارے یہ ہو چکے ہیں ان کو میں یہاں سے سیلیکٹ کر کر دیتی ہوں تو دیکھیں یہ غائب ہو گئے ہیں اب آپ نے پریکٹس کرنی ہے ایم ایس ورڈ پہ یا کچھ بھی سیکھنا ہے تو کیسے آپ سیکھیں گے سب سے پہلے آپ کے پاس کوئی ٹیکسٹ ہونا چاہیے وہ ٹیکسٹ آپ خود سے ٹائپ کریں گے یا آپ کو کہیں سے انٹرنیٹ کے کسی پیج سے آپ کپی پیسٹ پی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو ایک سیمپل کٹ کمانڈ بتا دیتی ہوں اس سے بھی آپ کے پاس ٹیکسٹ آ جائے گا یہاں پر میں یہ رکھ لیتی ہوں کہ آج ہم نے کتنا کام کرنا ہے تو ہم نے یہ پارٹ ہے ٹیکسٹ فارمیٹنگ ہی ہے تو پارٹ پارٹ ہم نے کور کرنے ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں اس میں کچھ رینڈم لی ٹیکسٹ ایڈ کر لیتی ہوں اس کے لیے میرے پاس طریقہ ہے is equal to یہ آپ کہ لیں کہ یہ دیکھیں یہ ایک کمانڈ ہے میں اس ورڈ میں جو میں نے یوز کی ہے اور یہ بیسی کلی تو یہ تھوڑی سی ایڈوانس ٹائپ کی کمانڈ ہے بس کھڑی البتہ آپ لوگ انہیں ٹائپ کر کے اپنی ٹائپ سپیڈ ضرور انکریز کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ ٹیکسٹ کو ٹائپ کریں گے اور ٹائپ ٹائپ ٹیوٹر کا کچھ انٹرودکشن جو ہے وہ سکھ کلاس کی جو بک ہے اس میں بھی گیون ہے کہ ٹائپ ٹائپ سے آپ کس طرح اپنی سپیڈ انکریز کر سکتے ہیں آپ اس طرح ضرور اس کو دیکھ لیں یا نیٹ سے کوئی ٹائپ ٹیوٹر جو ہے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی کمپیوٹر پر انسٹال کر لیں پریکٹس کریں آپ کی ٹائپ سپیڈ بھی انکریز ہو جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں اس پر 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 میں آپ کو یہ سارے ٹاسٹ پرفارم کر دکھاتی ہوں سب سے پہلا ہے بولٹ آپ نے سیلیکشن بہت امپورٹنٹ ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہے یہ سیلیکٹ کی کمانڈ ہے جو جو ہم کرتے جائیں گے میں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کرتی چاہوں گی سیلیکشن کرنے کے لیے ہم نے جو بھی ٹاسٹ پرفارم کرنا ہے امیس ورڈ میں پہلے ہمارا ٹیکسٹ سیلیکٹڈ ہونا چاہیے اگر وہ سیلیکٹڈ نہیں ہے تو وہ ٹاسٹ پرفارم نہیں ہوگا فار ایجزیمپل میں یہاں یہ بولٹ کی ہے اس پاس اس کو پریس کرتی ہوں کچھ بھی بولٹ نہیں ہوا یہاں میں آئیٹیلک کرتی ہوں کچھ بھی آئیٹیلک نہیں ہوا اور یہ انڈرلائن بھی کچھ نہیں ہوا تو یہ سب چیزیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں کیوں کہ میرے پاس وہ ٹیکسٹ ہی سیلیکٹڈ نہیں ہے جس میں میں یہ یہ سب چیزیں اپلائی کرنی ہیں بیسی کرسر سے یہاں پر اپلائی ہوئی تھی لیکن آگے کوئی ٹیکسٹ نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس لئے سیلیکشن بہت امپورٹنٹ ہے سیلیکشن کیسے کیسے ہو سکتی ہے آپ سیلیکشن ماؤس سے کر سکتے ہیں سٹارٹ میں رکھیں اور کریں اور آپ نے لیفٹ کلک بٹن دبا کے رکھنا ہے اور درائگ کریں گے تو یہ پورا پیلگراف سلیکٹ ہو گیا آپ اس کو ٹرپل کلک کریں گے تو بھی پورا پیلگراف سلیکٹ ہو جائے گا یہ آپ کو سیون گریڈ کے جو آپ نے پڑھ کی آئے ہیں اس میں آپ کے پاس ورڈ پروسیسنگ کا یونٹ نمبر تھری ہے اس میں یہ ساری کمانڈ آپ بہت دیٹیل سے پڑھ گئے ہیں چاہے آپ نے کوئی بھی کورسز پڑھے ہیں کچھ بھی سبجیکٹ پڑھے ہیں لیکن 6,7,8 میں کمپیوٹر آپ نے ایسے کمپلسری سبجیکٹ پڑھا تو وہاں آپ نے سیلیکشن کرنی ہے اس ٹائریکشن میں آپ موف کرتے جائیں تو ون بائی ون ایک ایک لیٹر سیلیکٹ ہوتا جائے گا اسی طرح آپ ہوم کی اینڈ اور پیج اپ پیج ڈاؤن یہ چاروں کیز یوز کر سکتے ہیں پورے پیج گراف کو پورے ڈائچیمنٹ پورے پیجز کو سیلیکٹ کرنے کے لیے تو یہ تو ہو گیا سیلیکشن اس کو میں یہاں سے ہٹا دیتی ہوں اس کے بعد ڈریک کو بھی اس کے ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں ڈریک سے کیا مراد ہے اگر میں یہاں پر کوئی لیٹر سیلیکٹ کر کے اور لیفٹ کلک کو پریس کر کے یہاں کروں گی تو یہ کام میرا ٹاسک انڈو ہو گیا تو ڈریک میں کیا آپ نے سیکھا کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹیکسٹ کو موو کرنا چاہتے ہیں پورا پیرگراف بھی آپ موو کر سکتے ہیں میں پورے کا پورا ٹیکسٹ آپ کو موو کر دیتی ہوں میں نے اس کو چوز میں اس کو انڈو کر دیا تو یہاں پر آپ نے دو چیزیں دیکھیں کہ ڈریک کرنے سے کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے انڈو کو دیکھ لیا کہ انڈو سے کیا ہوتا ہے انڈو کا مطلب ہے کہ آپ اپنے لاسٹ ٹاسک کو انڈو کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو گلتی ہو گئی یا آپ اسے سیٹسفائیڈ نہیں ہے جو آپ نے اپلائی کیا تھا تو آپ کہتے ہیں کہ جیسے میری ڈاکیومنٹ پہلے تھی ویسے واپس آ جائے اس کے بعد آپ کے پاس ہے ری ڈو ری ڈو کیا ہے کہ آپ نے وہی کام دوبارہ کرنا ہے جیسے میں کنٹرول زی کرتی ہوں تو یہ میں نے انڈو کر دیا یہ میرے ساری میں نے بہت زیادہ دفعہ کنٹرول زی پریس کیا تو میری ڈاکیومنٹ اس جگہ پہنچ گئی جہاں یہ میں پہلے تھی لیکن اب میں تو اس میں اتنا کام کر چکی تھی یہ دیکھیں کہ انڈو کر دیا ہے تو اب یہ سارے جتنے بھی انڈو ہوئے یہ لسٹ اس کی نظر آ رہی ہے تو اب اگر اس ایکشن کو ختم کرنا ہے یعنی انڈو کو انڈو کرنا ہے دوبارہ تو میں ری ڈو کروں گی اور ری ڈو کے لیے ہے کنٹرول وائ آپ کے پاس تو میں اس میں کنٹرول وائ پریس کرتی کون سے میرے ٹاسک ہیں جو ری ڈو نہیں ہوئے تو یہ دیکھیں میں اس پہ کرتی جاؤں گی یہاں میں کلک کرتی جا رہی ہوں اب بار بار تو یہ میرے ٹاسک ری ڈو ہوتے جا رہے ہیں تو فردر میں اس کو لٹ سے کنٹرول زی سے یہ انڈو ہو جائیں گے اور کنٹرول وائے سے یہ ری ڈو ہو جائیں گے یہاں پر ہم تھے جہاں سے ہم نے ری ڈو کو سٹارٹ کیا تھا تو اب ہم اسی سٹیج پر واپس آ چکے ہیں اس کو بھی میں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں اب ہم اپلائے کرتے ہیں یہ والے فیچر جو ہیں اب ٹیکسٹ سیلیکشن کا پرپس آپ کو سمجھ میں آ گیا میں یہاں پر ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرتی ہوں میں پورے پرگراف کو سیلیکٹ کر لیتی ہوں اور آپ کے لئے دو پرگراف کر دیتی ہوں اب دیکھئے گا جو میں ٹاسٹ پر فارم کر رہی ہوں وہ صرف اسی پرگراف گروپ میں ہے بیسیکری سب سے پہلے جو ہے وہ آپ دیکھ لیں تھوڑا سا اسے فیملیر ہو جائیں ایمیس ورڈ کی ونڈوز سے اس میں سب سے اوپر آپ کے پاس ٹائٹل بار ہے ٹائٹل بار اس کے اندر آپ کی ڈاکیومنٹ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے یہ ڈاکیومنٹ کو میں نے سیو نہیں کیا اس لیے یہ ڈاکیومنٹ ون کے نام سے آ رہی ہے اس کے اوپر جو ہے یہ آپ کا ریبن کہلاتا ہے یہ آپ کا جو فائل ہوم انسرٹ ہے یہ منیو بار ہے اور ان منیوز پر آپ کلک کریں گے تو یہ دیفرنٹ آپ کو اس کی فیچرز ملیں گے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا ورژن جو ہے وہ ایمیس ورڈ کا یوز کر رہے ہیں تو یہ منیوز میں ڈیفرنٹ آپشنز آپ کو ملیں گی ان میں سے ہم وہ منیوز ایکس پلور کریں گے جو کمانڈ ہم سیکھیں گے فار ایکزیمپل یہ دیکھیں گھارا سیٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ کے پاس ڈیفرنٹ انفرمیشن جو ہے اس میں انسرٹ میں آپ کے پاس یہ ہیڈر فوٹر ہے اگر آپ نے یہ انسرٹ کرنا ہے تو اس کو یوز کریں گے تو یہ منیو بار ہے اس کے پاس تیسری چیز ہے یہ ریبن ہے یہ ریبن بھی آپ سیون گریڈ میں اس کو پڑ کے آئے ہیں یہ کلپ بورڈ کا گروپ ہے یہ فونٹ کا گروپ ہے یہ پیرگراف کا گروپ ہے یہ دیکھیں یہ فائنڈ کی جو میں نے آپ بتائی یہ پہ ہے سیلیکٹ بھی ہے یہ سارے ٹاسک اس طرح سے آپ دکٹیٹ کریں گے تو آپ سپیچ ٹو ٹیکس ریکوگنیشن کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اور بھی اس میں ٹاسک جو ہیں پرفارم کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس شاید نظر نہیں آئے گا کیونکہ میں نے اس پہ جاتے ہے آپ کا ٹیکس اس کو بولٹ کیا ہوا ہے اس کو دوبارہ کر ہم کلک کریں گے تو یہ ان بولٹ ہو جائے گا یعنی یہ ٹاغل بٹن ہوتے ہیں ایک دفعہ کلک کرتے ہیں تو کمانڈ اپلائی ہو جاتی ہے دوسری دفعہ کلک کرتے ہیں تو وہ کمانڈ آپ کی ان دو کمانڈ آپ نے اس پہ اپلائی کر دیں انڈر لائن کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں کسی چیز کو ہم نے ہائیلائٹ کرنا ہوتا ہے مومن ہیڈنگز وغیرہ کو یا ٹائٹل کو تو آپ کے پاس یہ bold italic underline آپ اس میں کیا سیکھا آپ نے کہ apply کرنے کے لئے font group میں i click کریں اور اس طرح underline کے لئے font group میں underline کے button کو کریں گے اگر آپ اس کو keyboard shortcut سے کرنا چاہتے ہیں تو bold کے لئے آپ کے پاس لکھی آ رہی ہے ctrl b italic کے لئے ctrl i اور underline کے لئے ctrl u تو یہ دیکھیں کہ یہ task آپ keyboard سے بھی perform کر سکتے ہیں میں دوبارہ keyboard سے کوئی button press نہیں کر رہی میرا cursor یہاں پر ہے میں اس کو ctrl u کرتی ہوں دیکھیں underline ہتم ہو گیا میں ctrl b کیا bolt ہتم ہو گیا ctrl use کریں گے تو وہ اس ختم ہو جائیں گی اس کے بعد ہمارے پاس font کا size اور font کو change کرنا style جو ہے یہ جو bold italic کے بعد یہ جو ہوتا ہے یہ آپ کے پاس style ہوتا ہے font style ہوتا ہے یا italic ہوتا ہے یا regular ہوتا ہے تو style آپ کر چکے ہیں ہم اس کے بعد آپ کے پاس یہ سب چیزیں مل کر بھی font style بنا دیتی ہیں اب ہم دیکھیں کہ font size اب ہم let's say کہ کوئی text size increase کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے بات اس کو select کرنا ضروری ہے اور یہاں پر size کی option ہے یہ size grow بھی ہو رہا تو میں let's ساتھ اگر bracket use کریں کہ میں یہاں type کر بتا دیتی ہوں control plus آپ کے پاس یہ bracket ہے اور اسی طریقے سے control plus ایک opening bracket ہے ایک closing bracket ہے اب میں keyboard سے اس کی دیکھیں size جو ہے اس کو reduce کم یا زیادہ کرتی ہوں cursor میرا یہاں پر ہے میں یہاں کچھ سے control اور یہ bracket کا button جو ہے اس پہ دونوں brackets بنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس bracket جو ہے وہ square brackets بھی بنی ہوتی ہیں کر لی بھی بنی ہوتی ہیں تو اب میں closing bracket press کر رہی دوں گی تو font size shrink کر گیا ہے یا decrease ہو گیا ہے تو یہ keyboard shortcuts میں آپ کو list بھی provide کر دوں گی تو آپ نے وہاں سے بھی یہ ساری چیزیں یاد رکھنی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آپ نے font کا size change کرنا سیکھ لیا اب itself font کو change کرنا font کیا ہوتا ہے اس کی definition بھی آپ چھوڑی classes میں پڑ کے آئے ہیں basically this is type face کہ جو type کیا ہوا ہے اپنے character اس کی face اس کی شکل اس کی appearance کیسی نظر آ دی ہے ہمارے پاس یہ calibrary font selected ہے میں اس کو change کر دی ہوں completely different font میں یہ دے ریکھیں آپ پاس ہے آپ کوئی اپنا project کر رہے ہیں اپنی assignment کر رہے ہیں اپنا کوئی task اس طرح کا کر رہے ہیں اس میں fancy font ڈال دیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے officially ہمیں ایسے font use کرنے چاہیے جو ہمیں clearly visible ہوتے ہیں لیکن یہ fancy font ہوتے ہیں یہ جیسے آپ نے brochures design کرنے ہے آپ نے invitation cards design کرنے ہے تو وہاں پر آپ یہ fancy font use کرتے ہیں آپ کے پاس یہاں بہت بڑی list ہے font کی آپ different اس میں سے font choose کر سکتے ہیں اور پھر again وہی بات کہ آپ font بھی change کریں آپ اس کو control b کر لیں control u کر لیں control i کر لیں یہ سب چیزیں اس کے اوپر آپ apply کر سکتے ہیں multiple formatting commands آپ ایک text پہ apply کر سکتے ہیں یہ font کا part بھی ہمارا cover ہو گیا اب ہمارے پاس سب بہت commonly use ہونے commands cut copy paste اب اگر یہ text کو میں select کرنے کے بعد بلکہ میں تھوڑا سا part اس کا select کر لیتی ہوں تو یہاں پر میرے پاس یہ clip board کا ایک group ہے اس میں copy کی command ہے اور cut کی بھی ہے paste کی بھی تینوں commands ہیں اگر میں cut کرتی ہوں اس کو یہ یہ ہاں سے cut ہو جائے گا اور میں جہاں اس کو اور کسی جگہ پہ جا کروں گی تو یہ اسے paste کرتے ہیں میں ctrl z سے undo کر لیتی ہوں اب کرتے ہیں copy تو اگر میں copy کا button پریس کروں گی تو text جو original جہاں پڑا ہے وہاں پر بھی پڑا رہے گا اور paste کرنے سے وہ نئی جگہ پر paste بھی ہو گیا ہم کسی اور تھوڑا سا text لے کر دیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ بھلا تو میں نے پہلے بھی copy کیا تھا تو چلیں اب اس کو copy کر لیتے ہیں اور یہاں پہ کرسر کرسر کو آپ پلیس کرنا ہے destination پہ کرسر پلیس کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد آپ نے paste کا button کلک کیا تو آپ کا text ہو گیا تو اب یہ cut copy paste کے لیے shortcut keys ہیں cut کے لیے control x copy کے لیے control c ہے اور paste کے لیے control v ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے تو اس کو میں ایک دفعہ کی بورڈ سے بھی کر کے دکھا دیتی ہوں اس کے بعد ہم اپنا lecture جو ہے وہ اس کو stop کر دیتے ہیں یہاں پر spelling grammar disaris جو ہے یہ next lecture میں ہم کر لیں گے کیونکہ ہمارا lecture length ہو رہا ہے تو اس میں دیکھیں کہ میں میں menu bar نہیں جاری دیکھیں میرا pointer یہی موجود ہے میں keyboard سے ctrl x کیا ہے تو یہ cut ہو گیا اب keyboard پر یہاں پر پر pointer لارہی ہوں یہاں پر اور keyboard سے ctrl v کر رہی ہوں یہ دیکھیں as it is text میرا اس میں paste ہو گیا اسی طریقے سے میں کچھ text یہاں سے copy کر لیتی ہوں way to help کو میں ctrl c کیا اب یہ وہاں سے غائب نہیں ہوا اور یہاں میں نے آکے اس کو ctrl v کیا پیسٹ ہو گیا اور آپ اسے multiple time پیسٹ کر سکتے ہیں اگر میں اس پہ دیکھیں یہ بات کرتی جاؤ repeatedly یہ buffer میں پڑھا ہو ہے کمپیوٹر میں تو یہ ہمارے پاس multiple time جو ہے یہ clipboard سے information جو ہے وہ پیسٹ ہوتی جائے گی تو آج کا lecture ہم یہاں پر کمپریٹ کر دیتے ہیں thank you so much for watching this lecture کوئی questions ہوں گے تو آپ مجھ سے personal messages میں پوچھ لی جی گا یا یہ ویڈیو youtube پر جب جائے گی تو اس کے comment section میں بھی آپ questions جو ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں